اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رزق میں برکت دے آمین سم آمین آج میں نا آپ کو کیمہ کورمہ بنانے کا نا طریقہ بتانے لگی ہوں اپنے سٹائل سے آپ اس طرح سے بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنے گا چلے آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں نا آدھا کپ جو ہے نا آئل کا ڈالوں گے یہ ایک تیز پات کا پتہ ایک تیری بلیک علاچی اور ایک لارچی نی کا ٹوڑا اور اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے نا یہ زیرے کا بھی جاری چیزیں میں نے ڈال کے صرف ایک منٹ کے لیے ان کو یہ ہرکا سا کیا اور میں اس میں نا یہ تقریباً آدھا کلو پیاز میں نے یہ باریک کٹے ہوں یہ یہ میں نے اس نے آدھا کلو پیاز ڈالے ہیں یہ باریک کٹ کے اس کو میں ہرکا سا صرف ایک سے دو منٹ اس کو میں کروں گے زیادہ نہیں اس کو پکانے ہم ہوگی اس لیے میں آدھا کٹی سپونہ بھی نمک کا ڈالوں گے یہ ایک ٹیبل سپون جانا یہ لسن کا اس میں میں ایک ٹیبل سپون جانا وہ ادھرک کٹانے ہوگی یہ ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پسے ہوگا ادھرک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس میں آدھا کلو جانا وہ کٹیمہ ڈالنے لگیں اس کو میں بھوم دیں گے بھی ذرا ایک منٹ اس میں میں آدھا ٹی سپون ہلزی کا اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون جانا کورمہ کے مسالے کا ڈالنے لگی یہ کورمہ مسالہ ہے یہ میں اس کی ریسپی جو ہے بنانے کا یہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ یہ میں نے کورمہ مسالہ کیسے بنایا ہے یہ کورمہ مسالہ بنا کے رکھ لیں اگر کمہ کو ایسے نا اویل میں ہم بھول لیتے ہیں پھر اس کی سمیل بھی نہیں آتا یہ ایک ٹی سپون تکریب ہری میٹس پسی ہوگی یہ بھی ڈال یہ سپون رہے ہیں اب اس میں یہ میں نے تمہارا ٹیلو پیاست تھا ایدھا کلو کیمہ اور ایدھا کلو یہ تمہارا ٹیلو کیمہ یہ میں نے پیس لیا ہے بلینڈر میں ڈال کے یہ میں نے ڈال کے تو اب اس کو میں دم لگا دوں یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے کوئی بھی مہمان آئے آپ یہ بنائیں یہ کھانے میں بھی مزیدار ہو اور تب ہی یہ بہت جلدی سے ہے میں نے اس میں ٹماتر ڈال کے تو پانچ کمینٹ اس کو میں یہ دم پر رکھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب یہ کیمہ جو ہے یہ ہو گیا میں اس میں نا ایک ٹیبر سپون جو ہے نا وہ بٹر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپشن ہے اگر آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہیں مرضی ہے تو آپ نہ ڈالیں اس میں بٹر ڈالنے سے اس کا ذائقہ جو ہے نا بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں اب اس میں تقریباً ٹری ٹیبر سپون جو ہے یہ جو گھٹ کے ڈالوں گی دہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے جی یہ جو کوربہ ہوتا ہے نا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ میں نے ٹری ٹیبر سپون جو ہے یہ جو گھٹ کے ڈالوں گی ابھی میں اس کو ہلا کے بس ڈیش آؤٹ کرنے گی یہ تیار ہو گیا ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے کا اور جوسیسا اور بہت ہی اچھا ہے یہ کوربہ کیمہ بنا ہے آپ اس طرح سے اس کو بنا کے ایک بار ٹری ضرور کریں پھر آپ آئندہ سے جب بھی آپ کے گھر مہمان آئیں گے آپ یہ ہی بنائیں گے کیونکہ جو بھی یہ کھاتا ہے نا اس کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ ہمارا نا کیمہ کورما جو ہے بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو اس طرح سے ملائی سے سجا سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے نئی مرضی ہے تو نہ ڈالیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس طرح سے آپ بنائیں میرے چینل ویڈ می بائی نکت کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ٹک ٹک پہ انسٹرگرام پہ اس کو فالو کریں اگر آپ کوئی ریسپی چاہتی ہے کہ میں آپ کو اپنے طریقے سے بنا کر بتاؤں تو آپ مجھے ضرور بتائیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے ضرور 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 مجھے ضرور